اسلام علیکم ویلکم ٹو بائنری کلاس روم اور آج کی اس کلاس میں ہم لوگ چیپٹر نمبر فائیف کو فائنری شروع کرنے والے ہیں اور چیپٹر نمبر فائیف کا نام ہے فنکشنز جو اب تک آپ چیپٹر نمبر فور میں پڑھ کے آ چکے ہو چیپٹر نمبر فائیف میں چیزیں ساری وہیں ہی ہوں گی بس ان میں ان ساری چیزوں کو مکس کر کے ایک کہہ لیں کہ ایک نہ الگ ہی چیز بنا دی جائے گی مطلب کہ کام اس کا سارا ہوئی ہوگا دکھنے میں وہ تھوڑی سی چینج ہوگی اس کو فنکشن بولتے ہیں لیکن جب ہم فنکشن والے لیکچر پہ جائیں گے تو وہ ظاہر ہے اب وہاں پر ہم دیکھیں گے لیکن فنکشن کو سمجھنے سے پہلے جو آپ کے چیپٹر شروع میں ایک ٹاپک ہے پرابلم سولونگ کا اور ڈیوائیڈ اینڈ کنکر سٹیٹیجی کا کیونکہ جو فنکشن ہے وہ اسی بھی بیس کرتا ہے ایک پرابلم سولونگ پر اور دوسرا ڈیوائیڈ اینڈ کنکر پر تو ہمیں یہ پہلے سٹیٹیجیز دیکھنی پڑے گی پڑنی پڑے گی دن ہم فنکشن پہ نیکس لیکچر پہ موف کریں گے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پرابلم سولونگ ہوتی کیا ہے تو اگر آپ لوگوں نے نائیت کا چیپٹر ریکال کریں چیپٹر نمبر ون اور اس کی بھی پہلی ڈیفینیشن تھی پرابلم سولونگ کی تو یہاں پر وہی چیز ہے وہاں پر ہم نے جو پڑا تھا کہ پرابلم سولونگ ایسے پروسس کو بولا جاتا ہے جس کے اندر ہم مارے پاس جو بھی پرابلم آتی ہے اس کو ہم لوگ غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا اس کا سلوشن نکل سکتا ہے وہ تلاش کرتے ہیں اب وہ جو سلوشن ہوتے ہیں جو جتنے بھی حل نکلتے ہیں اس کے وہ کافی سیارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پانچ چھے دس تو ان میں سے جو بیسٹ سولوشن ہمیں لگتا ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس پرابلم کو سولف کرنے کے لیے اس پورے پروسس کو بولتے تھے ہم پرابلم سولونگ ایسا تھا تو یہاں پر بھی وہی سیم ڈیفینیشن ہے پرابلم سولونگ is the process of identifying a problem سب سے پہلے کہ کرنے ہے پرابلم کو identify کرنے and finding the best solution for it اور اس کے بعد اس کا best solution find کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کا best possible ہوگا different solution of a problem can be identified ایک problem کے multiple different solution کہتا ہے کہ نکل سکتے ہیں and the best solution is selected اور ان different solution میں سے جو سب سے بہترین solution ہوگا وہ آپ لوگ select کرتے ہو اب آجاتے ہیں دوسرا divide and conquer پر so divide and conquer میں کیا ہے کہ divide and conquer ایک strategy ہے یہ بھی ہم chapter number 1 میں 9th class میں پڑھا تھا اس strategy میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بڑی problem ہوتی ہے آپ یہ کرتے ہو اس کو چھوٹے چھوٹے موڈیولز میں divide کر دیتے ہو اب وہ جو چھوٹے چھوٹے موڈیولز یا چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں ان کو آپ one by one solve کرتے ہو جب وہ سارے پارٹس solve ہو جاتے ہیں تو آپ اس problem کو اس solution کو جوڑ کے اس کا solution دے دیتے ہو just so divide and conquer is a good problem solving approach it divide a problem into multiple smaller parts یہ یہ کرتی ہے کہ divide کر دیتی ہے آپ کی problem کو کس میں بہت سارے smaller parts میں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اور سب problem یا سب problems میں it become easier to focus on a single small problem ٹھیک ہے فائدہ کیا ہوا چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑنے کا problem کو کہ اب آپ کو پوری problem solve نہیں کرنی آپ کو اس کا ایک چھوٹا تھا حصہ جو ہے وہ solve کرنا ہے instead of all big problem بجائے اس کے کہ آپ مکمل problem کو solve کریں so یہ تھی ہمارے پاس chapter number 5 کا starting میں یہ کچھ کہلیں کہ اس کا concept کہ یہاں پر اسی concept کو ہم use کریں گے function میں next lecture سے ہم لوگ function کی بقاعدہ طور پر definition کو start کریں گے so اس lecture میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ہاں ایک بعد میں اور بتانا چاہتا ہوں chapter number 4 تو ہم نے complete کر لیا ہے اگر آپ یہ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں تب تو وہ ساری ویڈیوز upload ہو چکی ہوں گی لیکن اگر آپ میرے ساتھ کے ساتھ upload کرتے ہوئے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہاتا ہے chapter number 4 جیسے ختم ہوگا تو آپ کو programs کرواؤں گا chapter number 4 کے جو کے board میں long question میں آتے ہیں لیکن ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ chapter number 5 complete کر کے وہ میں program کی ویڈیوز بنا لوں گا اور وہ upload کر دوں گا اور اس کو نا اسی کے ساتھ ہی میں بنا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ chapter number 5 ہم لوگ theory theory complete کر لیتے ہیں پھر ہم لوگ اس پہ بھی آ جائیں گے تو آپ نے tension لینی اب تبھی time بھی پڑے لیکن اگر آپ بعد میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں upload ہونا کے کافی عرصے بعد تب تک تو upload ہو چکی ہوں گے program تو فیلحال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ